موسیقی ایم ایکسٹریم لی بیری سوری لسنرز کل کچھ میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ نہیں کرسکی آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹریسٹنگ ہورٹ سٹوریز لے کر آئی ہوں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ساکب شیئر کر رہے ہیں ساکب کہتے ہیں کہ میں جھنگ کا رہائشی ہوں میں آپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ پرانے دور کی بات ہے میرے دادا ابو بلکل ینگ ہوا کرتے تھے میرے دادا ابو کو بہت زیادہ گھوڑا سواری کا شوق تھا یعنی وہ گھوڑے پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے اس دور میں تقریباً کلچر ہی کچھ ایسا تھا یا تو تانگیں چلتے تھے یا لوگ سمان وغیرہ کی خرید و فروغت یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے کے لیے بیل گاڑی کو استعمال کرتے تھے لیکن میرے دادا ابو گھوڑا سوار تھے وہ گھوڑ سواری کو بہت پسند کرتے تھے ایک دفعہ میرے دادا ابو شکار پر گئے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ واپسی پر ان کو کچھ دیر ہو گئی جس طرف سے وہ گاؤں میں آ رہے تھے وہ بلکل سنسان بلکل سنسان لگا تھا کیونکہ جنگل کی دوسری طرف سے وہ گاؤں میں آ رہے تھے ان کے باقی دوست اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور وہ اپنے گاؤں آ رہے تھے دادا ابو کے ساتھ گھوڑے کے اوپر جو انہوں نے شکار کیا تھا وہ بھی تھا جو ہی وہ گاؤں میں آنے کے لیے اس جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ان کو اس طرح سے محسوس ہونے لگیا کہ جیسے ان کا تقب کوئی کر رہا ہے کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور گھوڑے پر ان کے پیچھے آ رہا ہے گھوڑے کے جو پاؤں کے مقصود آواز ہوتی ہے وہ آواز ان کو بار بار سنائی دے رہی تھی ایک سے دو دفعہ انہوں نے گھوڑا روک کر تسلیم بھی کرنی چاہیے کہ کون میرا پیچھا کر رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی نظر نہیں آیا پھر انہوں نے بلکل گھنے جنگل میں سے گزرنا شروع کر دیا تب ہی ایک دم سے تھوڑا ہی آگے جا کر جو گھوڑا تھا وہ اس طرح سے رکنے لگیا جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ کے ڈر رہا ہے یعنی گھوڑا پیچھے کی طرف خود کو موڑنے لگ گیا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھوڑے کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے یہ تو ان کا پالتو جانور تھا ویسے بھی اس پر ہی وہ سواری کرتے تھے کوئی نیا گھوڑا بھی نہیں تھا کہ آپ کسی نئے انجان گھوڑے پر اگر سواری کریں تو وہ کچھ اس طرح سے فیل کرواتا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گھوڑا آگے جانے سے کیوں کت رہا رہا ہے وہ اترے اس دور میں زیادہ در لوگوں کے پاس لالٹین ہی ہوا کرتی تھی کیونکہ اس دور میں ٹورچ وغیرہ نہیں ہوتے تھے انہوں نے اپنی لالٹین جلا کر جب دیکھنا چاہا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا صرف گھنے درخت تھے لیکن وہ راستہ بلکل صاف تھا پھر بھی جو گھوڑا تھا وہ بار بار پیچھے کی طرف مرڑا تھا اور اپنے اگلے پاؤں بار بار اٹھا رہا تھا جیسے وہ آگے نہیں جانا چاہتا انہوں نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر وہاں سے پیدل چلنا شروع کر دیا پھر بھی بڑی مشکل کے ساتھ گھوڑے کو کھینچ کر وہ لے جا رہے تھے ایک دم سے ایک درخت کے پاس جا کر گھوڑا بری طرح سے اچھلنے لگ گیا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو سہلایا وہ جو ان کے پاس سارا شکار کا گوشت وغیرہ تھا وہ بھی گھوڑے کی اوپر ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک دم سے انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی بہت تہزی سے کوئی چیز بھاگتی ہوئی آئی ہے جس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی اور گھوڑا جس طرح سے بھاگ کر رہتا ہے لیکن اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی انہوں نے جب اپنی لائل ٹائن کی روشنی میں دیکھا کہ پیچھے سے اور کوئی گھوڑے پر بھاگتا ہوا آ رہا تو انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی اور بھی گاؤں کا آدمی ہو اس طرف سے آ رہا ہو یا میرا کوئی دوست ہی نہ ہو وہ بہت زیادہ انچی کوئی چیز تھی گھوڑے کی طرح بھاگتی بھاگتی ان کے گھوڑے کے پاس سے جو ہی گزری ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ کیا یہ خود کو بچانے کے لیے میرے دادابو جب درخت کے پیچھے گئے تو وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی تیزی سے درختوں کے طرف بھاگ پڑا اور وہ جو گھوڑا نما کوئی مخلوق تھی وہ تیزی سے وہاں سے گزر گئی گھوڑے کے پاس سے اور وہ جو سارا گوشت تھا جو شکار کا ان کے پاس تھا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی اب دادابو سمجھ گئے کہ یہ جنگل کا علاقہ ہے تو یہاں پر کچھ جنات یا ڈائنے اس طرح کے کچھ مخلوق ہے جو گوشت کی وجہ سے میرے پیچھے آ رہی ہے خیر ان کا گھوڑا بھی ادردرخت کے پاس ہی کھڑا تھا انہوں نے اپنے گھوڑے کو جس طرح سے مقصود انداز میں بلاتے ہیں بلائیا اور گھوڑے پر بیٹھ کے بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے گزرے لیکن گھوڑا بہت عجیب سے رییکٹ کر رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی ڈرہ ہوا ہے جو ہی وہ وہاں سے گزرنے لگے انہیں پھر ایسا محسوس ہوا کہ کچھ ان کے پیچھے ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا کندے بھی بہت بھاری ہو گئے بڑی مشکل کے ساتھ وہ وہاں سے گزرے پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سا ماجرہ ہوا تھا وہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کافی بڑی وہ جگہ تھی وہ جنگل کی جہاں سے گزر کے آگے پھر اپنے گاؤں دادابونے جانا تھا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا تقریباً کافی زیادہ رات ہو گئی تھی ہر طرف سناٹا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں ان آوازوں میں بھی کچھ اس طرح کی خوفناک آوازیں تھی جیسے کوئی چیختہ ہے کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کے انچہ سے کہکہ لگانے کی آواز آتی ہے مختلف آوازیں اس سراؤنڈنگ میں پھیلی ہوئی تھی وہ وہاں سے کسی طریقے سے اس جنگل میں سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے دن کے ٹائم انہوں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا تھا اس لئے اتنا مشکل نہیں ہوا لیکن گھوڑے کی کافی زیادہ حالت خراب تھی جب وہ اپنے گھر پہنچے حویلی میں ہی انہوں نے ایک جگہ پر گھوڑے کو جو باندنے کا جو استبل ہوتا ہے گھوڑے کا وہیں پر انہوں نے اس کو باندہ اس کو کافی زیادہ سہلایا احساس دلایا کہ وہ نہ ڈرے وہ گھر آ گیا ہے خود وہ بڑے پریشان تھے جو ان کے ساتھ آج معاملہ ہوا کہ اللہ نے شکر ان کی جان بچالی اپنے گھر گئے اور ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی کافی رات ہو چکی تھی گھر والے بھی کچھ سوئے ہوئے تھے کچھ جاگے ہوئے تھے ان کی انتظار میں وہ سو گئے آنڈی رات کا ٹائم ہوا تو گھوڑے کی بہت زیادہ انچا انچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی یعنی جس طرح سے گھوڑا ایک مقصود انداز میں آواز نکال کر بولتا ہے ویسے اس کی آوازیں آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر پٹک رہا ہے اس کے پاؤں پٹکنے کی بھی آواز آ رہی تھی پھر ایک دم سے ایسا لگا کہ بہت تیز گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آ رہی ہے نادابو کی پھر آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا یہ تو بالکل سیم ایسی ہی آواز ہے جو جنگل میں میں نے سنی تھی میرے پیچھے جب اتنی تیزی سے کوئی گھوڑا بھاگتا ہوا آیا تھا لیکن وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کوئی مخلوق تھی پتہ نہیں اب یہ معاملہ کیا ہے اور گھوڑا اتنی بری طرح سے کیوں چیخ رہا ہے انہوں نے فوراں سے پہلے اٹھے اپنی انہوں نے بندوق بھی اٹھائی لے کر لالٹین لے کر وہ حویلی کا دروازہ کھول کے اسٹبل کی طرف گئے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے جہاں پر اسٹبل میں گھوڑا انہوں نے بندہ ہوا تھا گھوڑا بری طرح سے اچھل رہا تھا اور ایک دم سے ایسا لگا کہ گھوڑا گر گیا ہے اور بہت تیزی سے کوئی چیز درخت توڑتی ہوئی ان کی حویلی میں سے باہر نکل گئی بڑے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوئے کچھ سمجھ نہیں آئی گھوڑا زمین پر گرا ہوا تھا بڑے وہ پریشان ہوئے سب گھر والوں کو آوازیں دین جگایا کہ آگے جا کے سب نے دیکھا تو گھوڑا زمین پر مرا پڑا تھا اور اس کے پیٹ والی جگہ پر بہت بڑا سراخ سا ہوا تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی ان کو اپنا وہ گھوڑا بڑا پیارا تھا سب گھر والے حیران ہوگے کہ ایک دم سے کیا ہوگیا ایسا کبھی نہیں ہوا سارے سچویشن انہوں نے بتائی کہ جنگل میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا دادا بو کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی بڑے ماشاءاللہ نیک تھے نمازی پرہیزی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی غیر مرے مخلوق کا جنات کا اس پر حملہ لگتا ہے کہ شاید جس جگہ سے آپ گزر کی آئے ہیں جنگل میں سے وہ جگہ آسیب زدہ ہو تو وہاں سے جنات کی وجہ سے یہ سکیئے ابھی وہ ازمشن کر رہے تھے ازیوم کر رہے تھے کہ شاید ایسا ہو گھوڑا مرا ہوا تھا اب اتنی رات کو کچھ اس کا کر بھی نہیں سکتے تھے اس جگہ کو وہ خالی کر کے واپس اپنی حویلی میں آگے بڑے پریشان ساری رات انہوں نے بیٹھ کر گزار دی اپنے گھوڑے کی وجہ سے صبح ہوئی تو فوراں سے جا کر وہ جو گاؤں کے بڑے مام صاحب تھے ان کو بلا کر لائے کہ آ کر دیکھیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے جب وہ آئے تو گھوڑا وہی پر سٹل مرا ہوا تھا وہاں پر جا کر دیکھا انہیں ساری بات بتائی گھوڑے کی آنکھیں بھی نکلی ہوئی تھیں اور گھوڑے کی جو پیٹ والی جگہ ہے وہ اس طرح سے وہاں پر سراختا کہ وہ پیٹ والا حصہ اندر سے خالی تھا بلکل ان پیر صاحب نے جو امام صاحب تھے انہوں نے جب وہاں پر پڑھائی کی تو انہوں نے بتایا کہ جس جگہ سے آپ گزر کے آئے ہیں وہاں پر بہت بحالک ڈائن اور چڑیل کا بصیر ہے وہ جنگل کا جو مقصود حصہ ہے رات کے ٹائم چونکہ وہاں سے اکیلے گزر رہے تھے تو وہاں پر گوشت بھی آپ کے پاس تھا شکار کا جو اس نے آپ پر حملہ کیا لیکن گھوڑا اس حد تک ڈر گیا تھا کیونکہ گھوڑے نے اس کو دیکھ لیا تھا گھوڑے کے جس ٹائم وہ پاس سے تیزی سے اس گوشت کو لے کر گزریا اسی ٹائم اس نے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا تھا یہ آدھا مردہ اسی ٹائم ہو چکا تھا نیم مردہ ہو چکا تھا یہ مشکل سے گھر پہنچا ہے کیونکہ جو اس میں کچھ جان باقی تھی یہ تب گھر پہنچا ہے وہی ڈائن ادھر اس کے پیچھے بھی آئی ہے جو اس جانور کو اس گھوڑے کو اس بے دردی کے ساتھ اس کا پورا دل وغیرہ نکال کر لے گئی ہے آنکھیں بھی نکال کر لے گئی ہے بڑا وہ پریشان ہوئے بڑا روئے خیر اس کی وہ گھوڑے جو مرا ہوا گھوڑا تھا وہاں سے اس جگہ کو صاف کروایا اٹھوا دیا اس کو وہاں سے اس کے بعد کیونکہ انہیں گھوڑوں کا شوق تھا کچھ دن کے بعد ایک اور گھوڑا وہ لے آئے ایک گھوڑا تھا اور ایک اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا وہ نے انلاکہ رکھا ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا وہ گھوڑا بھی سیم اسی طرح رات کے ٹائم عجیب و غریب طرح سے وہ اچھلنے لگ جاتے تھے اور ایسے آواز نکالتے تھے کہ جس طرح سے انہیں کچھ ڈر آ رہا ہے کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ جانوروں کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں اصل روپ میں نظر آتی ہیں اسی طرح سے گھوڑے کے پاؤں کی آوازیں تیزی سے پھر انہوں نے سنی پھر ان کی آنکھ کھلی جو ہی وہ اپنی حویلی سے نکل کر وہاں تک پہنچتے تھے اس کی بھی آنکھیں نکلیں جس کا بچہ بھی مرا پڑا تھا بچے کی گردن ہی ٹوٹی ہوئی تھی اب وہ بہت پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو حل نہیں ہے میں تو جتنے ہی ہاں پر لاکر اپنے اسی طرح سے گھوڑے رکھوں گا یا جانور رکھوں گا ان کا یہی حال ہوگا انہیں امام صاحب نے کہا کہ وہ یہاں پر حصار نہیں کر سکتے وہ صرف بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں کہ نہیں پھر ایک اور گاؤں سے ایک بڑے عامل صاحب کو لے کر آئے جو حصار بانتے تھے جنات کا جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے وہاں پر تین کالے بکرے پہلے زبا کروائے اور ان تین کالے بکروں کو زبا کروا کہ ان کا سارا جو گوشت تھا ان کو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ بھی نہیں اٹھانا اسی استعمال والی جگہ پر خون بھی اور ہر چیز چھوڑ دو اگلے دن یہاں پر حصار باننا ہے وہ تین کالے بکرے وہاں پر زبا کر کے ان کے جسم کے پیس کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا آدھی رات کا مقصود ٹائم ہوا فضاء میں بہت زیادہ خوفناک چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بین کر رہا ہے رو رہا ہے اور آج گھوڑے کے بھاگنے کی آوازیں ایک نہیں بلکہ زیادہ تھی ایسا لگ رہا تھا حویلی کے جو باہر کے دروازے ہیں وہ کوئی توڑ دے گا ان لگڑیوں کو کوئی توڑ دے گا ایک توفان سا برپا ہو گیا کچھ دیر کے بعد وہ سب تھم گیا جب صبح اٹھ کر کیونکہ وہ جو عامل صاحب تھے گاؤں دوسرے گاؤں سے آئے تھے تو ادھر ہی وہ تھے ان کے گھر میں صبح جب جا کر ان کے ساتھ دیکھا گیا تو وہاں سے وہ صدقے کا سارا گوشت جو تین بکرے تھے وہ غائب تھے وہاں پر ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو صدقے کا گوشت تھا وہ آفتیں بلائے یہاں سے لے گئی ہیں اب یہاں پر حصار کیا جا سکتا ہے پھر انہوں نے اس پوری جگہ کو حصار میں کیا وہاں پر بقائدہ کالے دھاگی کے ساتھ زمین کے چاروں کونوں کی اوپر حصار کیا گیا کیل لگائے گئے انہوں نے کہا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کیل کسی قیمت پر نہیں اترنے چاہیے پھر کہیں جا کر کچھ عرصے کے بعد اکتالیس دن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کوئی آپ رکھ سکتے ہیں جانور اکتالیس دن سے پہلے نہیں اکتالیس دن تک وہ دوبارہ یہاں پر آئیں گی حملہ کرنے کے لئے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے اس جگہ کو دیکھ لیا ہے تو دادا بو بتاتے تھے اکتالیس دن کے بعد بھی ڈرتے ڈرتے انہوں نے پھر وہاں پر اپنے جانور جیسے گھوڑوں کا ان کو شوک تھا وہ رکھتے ہی رکھتے تھے اپنے گھوڑے لاکر وہاں پر رکھے تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ اللہ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ کوئی ان کو فیملی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اگر وہ ڈائنے آفٹ ان کے گھر تک پہنچی ہے تو ان کے گھر کی حدود میں نہیں آسکی کیونکہ ان کے گھر کی حدود میں انہوں نے بالکل جہاں سے کمرے سے گھر کی حویلی کے اندر داخل ہوتے تھے لوہے قرآنی آیت الکرسی اور قرآن پاک کی آیات کی بڑی بڑی انہوں نے ماں پر اس دور کی وہ تصاویریں انہوں نے وہ بنا کر لگائی ہوئی تھی نماز بہت زیادہ پابندی سے پڑھتے تھے قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور دادا ابو کے جو بڑے بھائی تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے شاید ان کی اس عبادت کی وجہ سے وہ ان کے گھر تک نہیں پہن سکیں یہ میرے دادا ابو کی زندگی کی کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے سارے شیئر کی بہت شکریہ ساکر باپ کا اس نے بلکل یہ بار ٹھیک ہے پرانے دور کے بہت قصے خوفناک ہوتے ہیں ان دوروں میں جو ویران جنگل ہوتے تھے وہاں پر جنات بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے تھے اور یہ جو ایک مقصود مخلوق ہے غیر مرے مخلوق کی ایک قسم چڑیل یہ اتنی بیانک ہوتی ہے کہ یہ اکثر لوگوں پر حملہ کرتی ہیں رات کے ٹائم جنگلوں میں ہم لوگوں کے بھی جو گاؤں میں آپ لوگوں سے ذکر کر چکی انہوں نے ابو کے جو گاؤں ریاست بھاولپور کے گاؤں تھے تو وہاں پر امی کے ہی جو کزن ہیں ان کے بیٹے ایک دفعہ وہ بھی شکار کر کے ایسے ہی بلکل وہ بائیک پر تھے تک جو ہی اپنے گاؤں کے طرف آ رہے تھے کیونکہ وہاں پر وہ لوگ رات کے ٹائم اکثر شکار کیا کرتے تھے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے پاس بھی بلکل اسی طرح سے ان کے پاس بھی کوئی شکار کا جو انہوں نے شکار کیا تھا وہ جانور ان کے پاس تھا ان کے اوپر بھی بلکل ایسی وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ماتھے کے درمیان میں اس کی لائٹ ہے اور اس کا آسمان جتنا کند ہے کالے رنگ کی کوئی وہ چیز تھی عجیب و غریب طرح سے وہ آواز نکالتی ہوئی بلکل درختوں کے پاس سے گزر رہی تھی یہ لوگ چھپ گئے لیکن اس کو وہ خوشبو آگی شاید گوشت کی جو ہی وہ ان کی طرح پلٹی یہ لوگ وہاں سے بھاگ پڑے اس کی چیخیں بہت زیادہ انچی تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کافی عرصہ وہ دو بھائی تھے بیمار بھی رہے تھے ان کا شکار بھی اسی طرح سے وہ دائنو یا چوڑیلوں نے راستے میں ان سے لے لیا تھا تو بلکل دھرنا چاہیے جو ویرانے ہوں اکثر لوگ شکار پر جاتے ہیں ابھی بھی یہ کلچر ہے ابھی بھی لوگ شکار کرتے ہیں تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں آیت الکرسی پڑھ کر اپنی اوپر پھوک کر اس کا حصار کر کے جایا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی خالد شیئر کر رہے ہیں خالد کہتے ہیں کہ میں ٹیکسلا کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے میں ایک فیکٹری میں لیبر یونٹ میں کام کرتا تھا وہ فیکٹری بالکل اس جگہ پر نئی ہی بنی تھی تو جب میں اس فیکٹری میں گیا تو ابھی وہاں پر سارے کام کاج ہو رہے تھے جو پرانی فیکٹری کا جو سٹاک تھا اس فیکٹری میں رکھا جا رہا تھا میں لیبر یونٹ میں تھا تو ہم لوگوں کو پرانی فیکٹری بھیجا گیا تھا کہ وہاں پر جتنا بھی گدام میں سامان وغیرہ ہے وہ لے کر اس فیکٹری میں آنے ہم لوگ ساتھ سے آٹھ لیبر یونٹ ہم لوگ لڑکے تھے ہم لوگ سارے چلے گئے فیکٹری کی گاڑی لے کر دو ہم لوگوں کے پاس وہ بڑے جو ٹرولی ہوتے ہیں وہ بھی تھے جن میں سمان لوڈ کرنا تھا ہم لوگ وہاں پر چلے گئے وہ فیکٹری کے ہمیں چابییں دے دی گئی اور سمجھا دیا گیا کیونکہ کچھ پرانے بھی وہاں پر لیبر تھی ہمارے ساتھ جن کو پتا تھا سارا کہ کہاں کہاں سے چیزیں اٹھانی ہے ہم لوگ وہاں پر گئے وہ بلکل ویرانے میں بڑی عجیب سے جگہ پر وہ فیکٹری تھی بہت بڑی وہ فیکٹری تھی اس کے سامنے بھی ایک فیکٹری تھی وہ تو بلکل ایک کھنڈر تھی اس کے تو دروازے بھی ٹوٹے پڑے تھے پتا نہیں وہ کتنے عرصے کی کھالی تھی اس کی سراؤنڈنگ میں بھی بلکل ویرانہ تھا جس طرح سے جنگل کا کوئی ایریا ہوتا ہے اس جگہ پر وہ فیکٹری تھی اور روڈ جو تھا اس سے ذرا دور تھا یعنی پیدل اگر روڈ تک جانا ہو تو ساتھ آٹھ منٹ لگ جاتے تھے ہم لوگ تقریباً تپہر کے ٹائم وہاں پر پہنچے بلکل عبادی سے ہٹ کے ویرانوں میں وہ فیکٹری تھی اس کی بیک سائٹ پر بڑا عجیب و غریب قسم کا کوئی کھلیا سا میدان سا تھا اس کی ایک طرف پانی بھی تھا کچھ عجیب سا ہی وہ سین تھا وہاں پر وہاں پر ہم لوگ گئے ہم لوگوں نے سمان اٹھانا شروع کر دیا فیکٹری کے اندر گئے فیکٹری کے اندر بھی کچھ حالات بہت خراب تھے شاید وہ فیکٹری ان لوگوں نے بند کافی عرصے سے کی ہوئی تھی اور اب اس کا سمان شفٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ فیکٹری ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پانچ دس دن سے بند ہے وہاں پر جو گرد اور اس کا جو ہلیا تھا اتنے اتنے بڑے جالے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فیکٹری نہ کرتے کرتے بھی پانچ چھ ماہ سے بند ہے میں نے کسی سے پوچھی نہیں کیونکہ میرا مقصد نہیں بنتا تھا لیکن اس کا کچھ حال احوال ایسا تھا پرانی بھی اور بہت بہت سیدھا وہ فیکٹری تھی وہاں سے ہم لوگوں نے سمان لوڈ کرنا شروع کیے ایک ہال کمرہ تھا اس میں سے سیڑھیوں پر جا رہی تھی اوپر بھی کچھ کمرے تھے وہاں سے بھی بھی سمان اٹھانا تھا پہلے ہم ہال کمرے سے سمان اٹھا رہے تھے ایک دم سے میں اور میرے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ہم لوگ سمان اٹھا رہے تھے تو میری نظر پڑی مجھے ایک بہت لمبا سا سایا اس طرح سے لگا کہ سیڑھیوں سے اوپر کوئی جا رہا ہے لیکن وہ سائے کے روپ میں ہے مجھے اب سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرا وہم ہے یا کیا ہے یا یہاں پر یہ جالے لٹ کر ہیں یا ان کا کوئی شیڈو بن گیا ہے لیکن وہ سایا اس طرح سے تھا جس طرح سے بقاعدہ کسی انسانی شیپ کا کوئی سایا ہوتا ہے سیڑھیوں کے اوپر سے میں نے اسے اوپر جاتے دیکھا میں ایک دم کھڑا ہو کے وہاں پر دیکھنے لگ گیا تو مجھے دوسرے لڑکے نے کہا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا مجھے ایسا لگا یہاں پر کوئی کالے رنگ کا کوئی سایا نما کوئی چیز اوپر گئی ہے اس نے کہا چھوڑے چھوڑے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو میں ایسا ہی لگ رہا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اٹھاؤ سمان پھر ہم سمان اٹھانے لگے جو ہی میں واپس آیا میرے ذہن میں شاید وہ بیٹھ کی تھی وہ چیز ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اسی جگہ پر جہاں پسیونیوں پر میں نے سایا دیکھا تھا اس کے آگے ہی وہ مین جگہ شروع ہو جاتی تھی جہاں وہ اوپر کمرے تھے اور وہ دوسری بلڈنگ شروع ہو جاتی تھی ایسا لگا وہاں سے کسی نے بقاعدہ جھانک کر دیکھا ہے کالے رنگ کے بال نظر ہے وہ بال لمبے لمبے تھے کوئی جھانک کر دیکھ رہا تھا آنکھیں نظر نہیں آئی بال نظر ہے میں نے اپنے دوستوں کو کہا یار وہاں پر کالے رنگ کی کوئی چیز ہے جو ایسے آگے ہو کر پچھی ہوئی ہے اس نے کہا پتہ نہیں تمہیں کیوں بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے یہاں پر کچھ ہے میں نے کہا رکھو ٹھائرو میں دیکھ کر آتا ہوں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دونوں دیکھ کر آتے ہم لوگ سیڑھیوں سے چڑھتے اوپر کافی بڑی کشادہ سیڑھییں تھی اوپر چڑھ کر گئے تو ایک دم سے ابھی اوپر گئی ہیں تو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے بالکل جو سامنے والا کمرہ ہے جیسے اس کمرے میں کوئی کھڑا ہے ابھی اتنا اندھیرہ نہیں ہوا تھا ویسے بھی وہاں پر لائٹس بھی کافی زیادہ تھی ادھر ہمیں کوئی کھڑا ہوا نظر آئے میرے دوست نے بھی دیکھا جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا یار ایسے لگے وہاں پر کوئی کھڑا ہے تمہاری بار ٹھیک ہے کہ یہاں پر کوئی چھپا ہوا نہ ہو بند فیکٹری ہے چلو آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم لوگ سیدھا بھاگتے ہیں اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اس کمرے میں بہت عجیب سی سمیل آ رہی تھی کچھ نظر نہیں آیا جو ہی ہم لوگ باہر آئے اس کا دروازہ بہت زور سے کسی نے بند کیا جب اس کا کسی نے دروازہ بند کیا ہم لوگ در گئے ہم لوگ خوراں بھاگ کر نیچے آئے ہم نے باقی لوگوں کو بتایا کہ اوپر والے حصے میں کچھ مسئلہ ہے پہلے کچھ نظر آیا ہے کچھ سایا بھی نظر آیا ہے ان میں سے ایک ایجٹ صاحب ہی کوئی لیبت تھا جو شاید یہاں سے کافی عرصے سے وہ کام کر رہا تھا اس فیکٹری میں اس نے کہا کہ یہاں پر بہت سخت جنات کا بصیرہ اوپر مت جانا یہ فیکٹری بند ہی اس لئے ہوئی ہے وہ جنات اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتے ہیں اگر اب تم لوگ دوبارہ اس طرف گئے تو وہ تم لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا دیں گے یہاں پر بہت زیادہ جو لیبر کام کرتے تھے بیمار ہو جاتے تھے وہ جنات مختلف روپ لے کر سامنے آ جاتے ہیں ہم لوگ بہت ڈر گئے ہم نے کہا جلدی جلدی سامن اٹھاؤ اتنا تو سامن کم تھا نہیں کہ ایک دن میں اٹھایا جا سکتا تقریباً دو دن ہم وہاں پر سامن اٹھاتے رہے ایسی ہی حلچل ہوتی رہی کبھی اوپر سے کسی نے بھاگ کر گزر جانا تیسرا دن تھا اب ہم لوگوں نے اوپر سے سامن اٹھانا تھا ہم لوگ سارے اوپر گئے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے وہ جو ایک لیبر جس نے ہمیں بتایا تھا آدمی نے ایجر سا وہ تھا وہ بھی ہمارے ساتھ اوپر ہی آیا ہم لوگ وہاں سے سامن اٹھا رہے تھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ اسی کمرے میں کوئی زور زور سے تالییں بجا رہے اور تالیوں کی آواز بڑی کلیر تھی سب نے سنی سات آٹھ لوگ تھے سب نے سنی بہت ڈر گئے انہوں نے کہا کہ جلدی سے سامن اٹھو ان آوازوں پر غور نہ کرو یہ ہمیں تنگ کریں گی روکنے کی بھی کوشش کریں گی ہم لوگوں نے جیسے جیسے وہاں سے سامن اٹھایا وہ آوازوں میں بدل گئی پہلے تالییں پھر خوفناک آوازیں پھر کبھی ہسنا کبھی رونا کبھی چھوٹے معصوم بچے کے رونے کی آواز آ جانا آخری بلکل ہم لوگ ابھی سامن اٹھا رہے تھے تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں ابھی بلکل چار سٹیپ رہ گئے تھی سیڑیوں کے میں وہاں پر ہوں تو مجھے بلکل محسوس ہوا کہ مجھے سیڑیوں پر جس طرح سے میرا پاؤں کسی نے پکڑا ہے مجھے نظر کوئی نہیں آیا میرا پاؤں کسی نے پکڑا اور مجھے دھکا دیا ہے میں ان چار سیڑیوں سے کلابازی کھاتا ہوں اور نیچے گرا مجھے ایسا لگا کہ میں بہت انچائی سے نیچے گرا ہوں تھی وہ چار سیڑییں مجھے اچھی خاصی چوٹ بھی لگ گی بڑے مشکل سے مجھے کھڑا کیا گیا ہم لوگ گھر گئے میری طبیعت بہت سا خراب ہوگی اسی جگہ پر مجھے عجیب سا خوف تاری ہو گیا جسم کامپنے لگ گیا کچھ نا نظر آنے والا بھی مجھے ڈرانے لگ گیا میں گھر گیا مجھے کافی بخار ہو گیا تین چار دن میری حالت بہت غیر رہی ایسا لگتا تھا میرے اوپر کوئی بوجھ ڈالتا ہے میرے سینے پر میرے سر پر مجھے کوئی جیسے میں آنکھ بند کرتا تھا تو میرا کوئی سانس رکنے کی کوشش کرتا تھا میں چیخیں مارتا ہوت پیٹتا تھا نظر کوئی نہیں آتا تھا پھر میرے ایک دوست تھے ان کے ساتھ میں گیا ایک بڑے اچھے وہ پیر صاحب ان کے پاس گئے ان کے پاس بڑی دنیا دور دور سے جاتی تھی دم کروایا ان سے ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ سخت جنات کا اثر ہوایا تم پر تم ان کے پیچھے گئے ہو ان کی جگہ پر گئے ہو اس کمرے میں گئے ہو تمہاری قسمت اچھی تھی تمہاری زنگی تھی جو تم بچ گئے ہو لیے تو انہوں نے تم پر جو اٹیک کیا تھا وہ جان لے وای تھا میں نے تعویز لیا ان سے اس کے بعد گلے میں اپنے تعویز پینا ابھی تک وہ میرا تعویز میرے گلے میں ہی ہے وہاں پر پھر میں نئے حصے میں فیکٹری کے کام کرتا تھا میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جو میں نے دوبارہ پرانے حصے میں نہیں جانا کیونکہ ابھی بھی ان کا کچھ سمان کچھ مشینری وہاں پر تھی کبھی کبھار وہاں پر وہ بھیج دیتے تھے تو یہ میری زنگی کی سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ بالکل سچ ہے جس کو میں نے خود اپنے اوپر محسوس کیا ہے بالکل جنات ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہوں وہاں پر مج جائے کریں کسی آواز کے پیچھے کسی پرچھائی کے پیچھے مج جائے کریں ورنہ بہت انسان کے حالات برے ہوتے ہیں بہت شکریہ خالد آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جگہ سیب زیادہ ہو جاتی ہے جو جگہ بند کر دی جاتی ہے کسی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے تو وہاں سے کسی آواز کا آنا کسی پرچھائی کا نظر آنا کسی کا آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنا یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے بچنا آپ نے خود دیں کسی ایسی جگہ پر جائیں ایتر کرسی پڑھ کے جائیں اور سب سے بڑی چیز باوضوع ہو کر جائیں تو انشاءاللہ ایسے حملوں سے ہم حفوظ رہیں گے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگی کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں آپ لوگ بھی خوفناک کہانیے شیئر کرسکتے ہیں ڈسکرپشن وارکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی سینڈ کرسکتے ہیں اپنی سٹوریز اور کومنٹ باکس میں بھی سینڈ کرسکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اس ماہ مبارک میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جہاں رہے خوش رہے تینکیو فور واشنگ اللہ بلس یو آل اللہ نکھے پان موسیقی